ہلو گائیز دیکھئے آج کے ہمارے اس دور میں ہمارے آس پاس ترہ ترہ کے لوگ پائے جاتے ہیں ان میں گریب بھی ہوتے ہیں اور امیر بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زندگی کی نیامتوں سے محروم ہیں اور دوسرے خوشحال لوگوں کو دیکھ کر حالات سے سمجھوتا اور صبر کر لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو انوکھے طریقے اپنا کر زندگی گزارتے ہیں ایک ایسا ہی دکھاوا اورکورڈ میں بتایا گیا ہے اورکورڈ میں افسانے میں ایک ایسا ہی کردار پیش کیا گیا ہے جو اپنی گروبت اور محرومیوں کے باوجود خود کو سماج میں آسودہ حال اور بے فکر بنا کر پیش کرتا ہے مصنف نے اس افسانے کے ذریعے ان لوگوں پر گہرہ تنز کیا ہے جو ظاہری شان جو ظاہری شان و شوقت کے دلدادہ ہوتے ہیں اور اپنی حیثیت کو بھول کر اور اپنی حیثیت کو بھول کر امیروں کی نقالی کرتے ہیں ایسا کرنے سے سماج میں انہیں آرزی طور پر عزت تو مل جاتی ہے مگر آخر میں ندامت اور ذلت ہی ان کے ہاتھ آتی ہے ندامت اور ذلت ہی ان کے ہاتھ آتی ہے اور اورکورڈ یہ افسانے میں ظاہر پرستی کی علامت بن کر ابرتا ہے